تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی پی ایس ڈی فائل دینے والا ہوں جو یوٹیوب چینل آرٹ کی ہے جس کو آپ سمپلی دو تین کلک سے آپ اسے ایڈٹ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنا جو چینل آرٹ پروفیشنل طریقے سے بنا کے لگا سکتے ہیں تو یہ چینل آرٹ جو ہے یا یہ جو کور ہے یہ ٹیک چینل کے لیے اور ایکشن گیمنگ چینل کے لیے ہے تو اس کو ایڈٹ وغیرہ کیسے کرنے وہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنالوجی لیگ یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا ہمارا ٹاپک تو یہاں پر میں اپنے ڈیکسٹوپ پہ آ چکا ہوں تو میں یہاں پہ فولڈر اوپن کرتا ہوں جس کے اندر ہمارا بینر پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ پی ایس ڈی فائل ہے یہاں پہ لکھا ہوگا میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں تو یہ پی ایس ڈی فائل ہے اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے اور یہ اس کے فونٹ پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرتے ہی یہاں پہ وہ فونٹ کا پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ والے جو فونٹ نہیں ہیں ریپلیس کرنے یا کیا کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے font انسٹال کر لیتے ہیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں سارے کو ابھی کے لئے اور font انسٹال کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے کیا کہ وہاں سے font اٹھا کے یہاں پہ سمپلی پیسٹ کر دی ہیں اور ہمارے font انسٹال ہو چکے ہیں اب میں دوبارہ سے اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اب جو پہلے font کا ایرر آ رہا تھا وہ ایرر ہمارے پاس اب نہیں آئے گا ایک font ابھی بھی میچتے وہ font اس کے اندر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو رہنے دیتے ہیں اور اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں نام چینج کر لیتا ہوں سب سے اوپر یہ جو لکھا ہوا یہی رہ گا اگر آپ کو یہ فاؤنٹ نہیں پسند آتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو یہاں پر دسکرپشن میں دوں گا آپ یہاں پر اپنی مرضی کا کوئی بھی فاؤنٹ جو ہے ڈھون سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو بھی ورڈ لکھیں گے اس کے بارے میں اس کے نیچے ڈیٹیل میں وہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کا فاؤنٹ اس طرح سے نظر آئے گا یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا نام چینج کر لیتا ہے اس کا نام یہاں پر آپ دیکھ کے اور اس سائیڈ پر لیئرز کے اندر آپ جا کے یہاں سیم جو ہے نام آپ ڈھون کے اڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نام لکھا ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے اوپر ہم نے یہی رہنے دینا ہے اس کے بعد نام چینج کر لیے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے چینل کے بارے میں لکھ دیں کہ آپ کے چینل پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو یہاں پر میں نے ٹائپ کر دیا ہے اپنا جو چینل پر میں سروسز وغیرہ جو دیتا ہوں یا جس چیز کی میں ویڈیو بناتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے سوشل میڈیا کے لنک ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈبل کلک کریں آپ اگر ڈبل کلک پر نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر لیئر ڈھونڈیں اور اس لیئر کو سلیکٹ کر کے پھر آپ چینل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں بھی ہم نے سارے لنک وغیرہ سیٹ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرول شفٹ ایس کر کے اس کو سمپلی آپ تصویر کی یا جی پی جی جو فارم ہے وہ سیو کر لیں اور اپنے چینل کا نام لکھ لیں یہاں پہ لکھنے کے بعد یہاں پہ میں سیو کر دیتا ہوں اب آپ نے اس میں کٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی سمپلی اسی طرح آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے بلکل پر فیکٹ آپ کے چینل پہ جو بیٹھ جائے گا اس کو پاسورڈ لگاتے ہو اور وہ پاسورڈ میں آپ کو اسی میں بتا دوں گا پاسورڈ کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک فوٹو شوپ کی ویب سائٹ ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پاسورڈ ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے آپ نے سلیکٹال کر کے کنٹرول سی سے کوپی کر لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اسے پاسورڈ لگا دیتے ہیں یہاں پہ میں پہلے تو یہ لکھنا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی رینڈومی ایسی نمبر لکھ رہا ہوں ایٹ سکس تو آپ نے اس کے آگے ایٹ سکس لکھ دینا ہے اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں تو یہ فائل اب میں دوبارہ اپلوڈ کرنے والا ہوں تو اگر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے تو آپ کو اس کا پاسورڈ پتا ہونا چاہیے اور وہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کے اور ویڈیو چاہیے ہو تو میں نے اس میں لنک دیا ہے فوٹو شوپ کی ویب سائٹ کا وہاں پہ آپ کو بہت سارے اور اس طرح کا ڈیٹا مل سکتا ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں موسیقی موسیقی